انہوں نے ایک بگیٹ سٹیشن اشیرہ میں وزٹ کیا کیونکہ آج دیوالی ہے اور دیوالی کے حوالے سے انہوں نے سولجرز کے ساتھ دیوالی منائی سرجیکل سٹرائک بیسیکلی موڈی کا ایک سگنیچر چیز ڈیویلپ ہو گئی پاکستان کے ساتھ بورڈرز پر جو بھارٹی فوجی تائیونات ہیں وہاں پر موڈی نے دیوالی منائی ہے اور فوجی جوانوں کے ساتھ خوشیاں منائی ہیں اور فوجی جوانوں کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بہت قریب آ چکی ہے ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور پاکستان سے آزاد کشمیر کو واپس لینا ہے موڈی ہے تو ممکن ہے آئین آف کنٹرول پر نوشیرہ جو سیکٹر ہے وہاں پر انڈین فوجیوں کے ساتھ باگایدہ وردی میں فوجی وردی پہن کر ٹوپی پہن کر انہوں نے ملاقات کی ان کو مٹھائیاں کھلائی دیور اچھے نہیں ہے موڈی کے اور اس کے لوگوں کے موڈی نے پاکستان کو پیغام دے دیا ہے کہ اب پاکستان کی خیر نہیں ہے اب ظاہری بات ہے یہ جو نوشیرہ سیکٹر میں جا کے اور جوری میں جا کے جمعہ اور کشمیر میں یہ اس طرح دیوالی منانی اور بک اپ کرنا اپنے سولجرز کو ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنس یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں دی گئی تھی اس حوالے سے جب یہ بات ہم نے کی کہ جو انڈیا نے وائلیشن کی ہے انٹرنیشنل لاغ کی ٹھیک ہے جی پاکستان کے اندر ہمارے جو پی ایم ہیں وہ نورملی وہ جہتے نہیں ہیں بورڈر کے اوپر ٹھیک ہے اور اس طرح کی جو اید ہوتی ہے وہ نہیں مناتے جہیں دوستو ای واری وار ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل پرائیم نیسٹر شرید ریندر موڈی گروہ وار کو جمعہ کشمیر کے راجوری جلے کے نوشہرہ پہنچے یہاں پر انہوں نے شہید جوانوں کو شردانج لی دی اور ساتھی جوانوں کے ساتھ دیوالی کا تہور خوب دھوم دھام سے منایا ایسے میں پرائیم نیسٹر بہت اتصاہیت نظر آ رہے تھے اور وہاں مزود سینک بھی ان کی اپستتی سے بہت خوش اور جو سے بھرے نظر آئے پی ایم نے جوانوں کو سمبودید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کا پریوار ہے جن کے ساتھ انہوں نے ہر دیوالی منائی ہے انہوں نے سب ہی جوانوں کو دیش کا سرکشہ کوج بتایا اور کہا کہ انہی جوانوں کی وجہ سے دیش چین کی نیند سو پاتا ہے جب بھی دشمن نے کوئی ہماکت کی ہے ان ویر جوانوں نے اس کا مو توڑ جواب دیا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ڈینکیو سو مچ آج ایک بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پہ ذرا نیلیسس کرتے ہیں اور سمجھنی کوش کرتے ہیں کہ نرڈندرہ موڈی کیر کے رہے ہیں اور سوچ کے رہے ہیں انہوں نے ایک بھگیٹ سٹیشن نشہرہ میں وزٹ کیا کیونکہ آج دیوالی ہے اور دیوالی کے حوالے سے انہوں نے جو سوڈرز کے ساتھ دیوالی منائی کشمیر میں اور کہا جی کہ ہم جو ہمارے شہید ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اور اور اس میں جو انہوں نے ایک انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کی سوڈرز کے ساتھ اور ماضی کے وہ دن اور وہ یاد کیے جی کہ آپ لوگوں نے سرجیکل سٹائٹ میں حصہ لی اور آپ لوگ خیریت سے واپس آئے تو میں اس پہ بڑا خوش ہوں اور بڑی میری عام فورسز کی بڑی بات ہے ظاہری بات ہے کہ نرندرہ موڈی اوور تا پیرڈ آف ٹائم ان کی جو ایک انویسمنٹ کہہ لیں یا ان کا جو ریلیشنشپ کہہ لیں وہ انہوں نے انڈین آرم فورسز کے ساتھ ایک تعلق بحال رکھنے کی کوشش کی ہے اور سرجیکل سٹائٹ بیسیکلی موڈی کا ایک سگنیچر چیز ڈیویلپ ہو گئی پہلے کہا جی سرجیکل سٹائٹ 1.0 ہے پھر 2.0 کی باتیں ہونے شروع ہو گئی دوسرا جو اے سٹائٹ تھی that was very significant because اس میں جو موبیلیزیشن تھی وہ انہیں مانا کیونکہ ہمارے جو اس پی آر کی بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ انڈین جو جہاز ہیں وہ پیلوڈ گرا کے گئے ہیں پیلوڈ اب جو ہمارے لیے پوائنٹ آف کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل کمینٹی نے اس کو لفٹ نہیں کرائی اس اگریشن کو اب پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل لاؤ کے انگل سے یہ اگریشن ہے یہ وائلیشن آف انٹرنیشنل لاؤ ہے اور انڈیا اگر یہ کر رہا ہے تو ہمارے پاس رائٹو رسپونڈ ہے جو پاکستان نے پھر رسپونڈ کیا اب ظاہری بات ہے یہ جو نشہرہ سیکٹر میں جا کے اور یہ اور جوری میں جا کے جمعوی اور کشمیر میں یہ اس طرح دیوالی منانی اور بک اپ کرنا اپنے سولجرز کو ایک تو ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنس یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں دی گئی تھی اس حوالے سے جب یہ بات ہم نے کی کہ جو انڈیا نے وائلیشن کی ہے انٹرنیشنل لاؤ کی ٹھیک ہے جی پاکستان کے اندر ہمارے جو پی ایم ہیں وہ نارملی وہ جاتے نہیں ہیں بورڈر کے اوپر ٹھیک ہے اور اس طرح کی جو اید ہوتی ہے وہ نہیں مناتے ہیں لیکن جو نارندرہ موڈی نے کیا اس میں انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی فیور حاصل کر لی سرجیکل سٹرائک کی سرجیکل سٹرائک ایک بز ورڈ بن گیا اس کو میڈیا نے بہت پک کیا یہ ڈیویلپ کرنے کی یہ نیریٹیو بنانے کی پھر تروں میڈیا یہ نیریٹیو بنانے کی کوشش کی جناب کے دیکھیں موڈی ہے تو ممگن ہے اور اس طرح کی چیزیں ڈیویلپ کی جس سے انہوں نے انڈیاں عوام کو وہ جو ایک جسے کہتے ہیں والولا اور جوش دینا وہ والا کام کیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دوزار انیس میں انہوں نے ایکنومک پرامیسز کرنے تھے لیکن وہ تو نہ ایکنومک پرامیسز اس طرح ہو سکے لیکن دوزار انیس کا جو انڈ ہے انہوں نے وہ اس چیز میں کیا اور جب نواز شریف صاحب تھے عمران خان صاحب بھی ہیں یہ ان کو کہہ جاتا ہے کہ آپ جائیں انڈیا کے اندر یہ ڈیفرنٹ چیز ہے ہمارے وزیراعظم نہیں جاتے انڈیا وزیراعظم ضرور جاتا ہے پاکستان کے ساتھ بورڈرز پر جو بھارٹی فوجی تائیونات ہیں وہاں پر مودی نے دیوالی منائی ہے اور فوجی جوانوں کے ساتھ خوشیاں منائی ہیں اور فوجی جوانوں کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بہت قریب آ چکی ہے ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور پاکستان سے آزاد کشمیر کو واپس لینا ہے اور پاکستان سے گلگت بلتستان کو چھیننا ہے اور پاکستان کے دیگر علاقوں پر قبضہ کرنا ہے دیوالی کی تقریب جو راجوڑی سیکٹر کے اندر منائی گئی ہے اس سے خطاب کیا ہے ناظرین کام اس سے پہلے بھی مودی کئی بار اس طرح کے خفیہ دورے پاکستان کے ساتھ ملہکہ بورڈرز کے کر چکے ہیں جو ایک طرح سے اپنے فوجیوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے دورے تھے ناظرین کام بھارتی میڈیا پر کافی شور شرابہ جاری ہے کہ مودی نے پاکستان کو پیغام دے دیا ہے کہ اب پاکستان کی خیر نہیں ہے پاکستان کے خلاف ہم نے بڑی جنگ لڑنی ہے اور پاکستان پر حملہ کرنا ہے یہ بھارتی میڈیا پر شور شرابہ ہو رہا ہے مودی کی تصاویر کو مودی کی ویڈیوز کو نشر کے جا رہا ہے کہ وہ فوجی جوانوں میں بقائدہ گفت تقسیم کر رہے ہیں انعامات دے رہے ہیں اور انہیں حوصلہ دے رہے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو تمہارے پیچھے پورا بھارت کھڑا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ بھارت کی حکومت بھی کھڑی ہوئی ہے مودی جو ہے وہ فوجی وردی پہن کر فوج کی ٹوپی پہن کر پہنچے ہیں لائن آف کنٹرول پر نشیرہ سیکٹر ہے اور ڈسٹرک ہے جمہو کا راجوڑی ہندوستان ٹائمز لکھرا جی will remember the day forever پی ایم مودی لارڈز رول آف جوانز ان سرجیکل سٹرائکز کہ ہم ہمیشہ یہ دن یاد رکھیں گے مودی نے جو ہے وہ کہا کہ جس دن سرجیکل سٹرائکز کنڈکٹ کی گئیں وہ ان کی جو یاد داشت ہے اس میں سلہ ہوا ہے تیور اچھے نہیں ہے مودی کے اور اس کے لوگوں کے آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی اس کے تحت انہوں نے وہاں پہ صرف اور صرف ہندو مذہب رکھنا ہے تو یہ میرا خیاد ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو ہمیں تو ہمیں رکھنی چاہیے لیکن کم اس نے مسلمان مالک میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کو حمایت کریں حمایت دیں تاکہ کہیں ان کی آواز جو ہے وہ سنی جا سکے اور زندہ رہے